رجب کا مہینہ ہے سن ساٹھ ہجری ہے یزید کی عمر یہاں پر جو حافظ ابن کسیر نے لکھی ہے وہ چوتیس برس ہے جب یہ یزید سن ساٹھ ہجری میں تخت پر براجمہ ہوتا ہے تخت نشیر ہوتا ہے اس کی عمر ہے ساٹھ ساٹھ سا چوتیس سال جب یہ تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ولید بن عطبہ بن عبی سفیان جو مدینہ منورہ کے یہ امیر ہیں اور جو کوفہ کے امیر تھے نومان بن مشید پھر بسرہ کے جو امیر تھے عبید اللہ بن زیاد پھر مکہ کے جو امیر تھے عمر بن سعید بن آس ان سب کو اس نے خطوط لکھے اور خطوط لکھنے کے جو انوانات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ یزید تخت نشی ہو گیا ہے اسے یہ بتایا جائے کہ یزید تخت نشی ہو چکا ہے لہٰذا یزید کی بیعت کی جائے اور جو یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتا ہے تو اسے اس پر سزا دی جائے اور اسے قید کیا جائے اب یزید نے جو خط لکھا نا اس میں جن کی بیعت پر زیادہ زور دیا کہ ان سے بیعت لازمی لی جائے وہ کون تھے اب یہاں لکھ رہے ہیں خط کے انوان پر یہ یزید کے وہ خط کا انوان ہے جو یزید نے یہاں پر والیین مکہ کو لکھا والی مدینہ کو لکھا ولید بن عطبہ کہ آپ نے امام حسین سے بیعت لینی ہے عبداللہ بن عمر سے بیعت لینی ہے عبداللہ بن زبیر سے بیعت ان تین بندوں کے نام تخصیص کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے حافظ ابن قصید نے کہ تینوں کا نام تخصیصا لکھا اور یہ جملے بھی وہاں پر لکھیں ان سے بیعت لینا اور سختی سے بیعت لینا کوئی رخصت کوئی ریایت نہیں ہوگی اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر بیعت نہیں کرتے تو کوئی ریایت نہیں ہوگی اب یہ لئیس فیہ رخصتن حتی یبائعو بیعت کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ بیعت کر لیں یہ جملے یزید کی بدلیتی کو واضح کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یزید نے حکم نہیں دیا امام علی مقام کے قتل کا جب یزید بیعت کے معاملے میں ایک علاقے کے گورنر کو ایک علاقے کے والی کو یہ جملے لکھے بطور بادشاہ کہ فلا سے بیعت لینی ہے اور ریایت نہیں ہوگی جب تک کہ بیعت نہ کر لے اگر بیعت نہیں کرتا تو پھر ریایت نہیں ہوگی اب وہ ریایت نہ ہونے کے معنی کیا ہے اس کے معنی وہی بنتے ہیں جو اس بدبخت نے میدانِ کربالہ میں کیا ہے یہ حافظ ابن کسیر کی البدایہ والنہائیہ کے حوالے سے وہ ابتدائی خط ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کی عبارت کو رکھا ہے اللہ تعالیہ ہم سب کامیوں ناصر ہو